اسلام دوستو میرا نام ہے محمد زاہد ہم میرا چینل دیکھ رہے ہیں زاہد چس ماسٹر دوستو فیڈے چس ریٹنگ کیا ہے اور یہ کیسے بنتی ہے ریٹیڈ پلیئر اور ان ریٹیڈ پلیئر میں کیا فرق ہے اور فرس ٹائم فیڈے ریٹیڈ چس پلیئر کیسے بنا جاتا ہے یہ فیڈے آئی ڈی کیسے بنتی ہے اور فیڈے چس ریٹنگ اپ اینڈ ڈان کیسے ہوتی ہے اور اس کی کیلیگولیشن کیسے کی جاتی ہے یہ تمام سوال اور ان جیسے بہت سے سوال ان سب کا جواب اس ویڈیو میں موجود ہیں یہ ویڈیو صرف بیگنرز کے لیے نہیں ہیں بلکہ بہت سے ایسے پلیئر جن کی ریٹنگ آرڈی ہو چکی ہے ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت انفرمیٹک ہے نہاں میری آپ سے رکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح طرح تمام معاملات کا پتا چل جائے کہ فیڈے ریٹیڈ پلیئر کیسے بنا جاتا ہے اور ریٹنگ کیسے لگتی ہے اور موسٹ امپورٹنٹ کہ فیڈے ریٹیڈ پلیئر بننے کا کرائٹیریا کیا ہے تو چلیں دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اور سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں فرینڈز اب میں ون بائی ون ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو دوں گا جو اکثر پلیئرز کے مائنڈ میں رہتے ہیں کوئیسٹن نمبر ون فیڈے چس ریٹنگ کیا ہے اور ریٹیڈ پلیئر کسے کہا جاتا ہے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ورلڈ چس فیڈریشن دنیا کے تمام پلیئرز کو ریٹ کرتی ہے مطلب آپ کا چس کا لیول کیا ہے آپ کی سٹریند کیا ہے اس کو جانچنے کے لیے اس کو پرکھنے کے لیے ورلڈ چس فیڈریشن ہر پلیئر کو ڈیفرنٹ ریٹنگ دیتی ہے اگر میں اپنی بات کو بالکل سادہ الفاظوں میں بیان کروں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک گرینڈ ماسٹر یعنی کہ ایک گرینڈ ماسٹر ہے جو ورلڈ لیول کا پلیئر ہے اس میں اور ایک عام پلیئر میں فرق کیا ہے اس کو کیسے پرکھا جائے گا اس کو جانچنے کے لیے ورلڈ چس فیڈریشن نے ایک پیمانہ رکھا ہوا ہے آج ہم اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں دوستو ایک ریٹڈ پلیئر بڑھنے کے لیے آپ کو فیڈریشن چس ٹورنمنٹ کھیلنا پڑتا ہے ایک ایسا ٹورنمنٹ جس میں پہلے ہی فیڈریشن چس ٹورنمنٹ کھیل رہے ہیں یعنی ایک ایسا میچ جس میں کچھ فیڈریشن پلیئر بھی ہیں اور کچھ انریٹیڈ پلیئر بھی ہیں لیکن کم مسکم کچھ نہ کچھ فیڈریشن پلیئر کا ہونا مسٹ ہے اس طرح کے میچ کو ہم فیڈریشن چس ٹورنمنٹ کہتے ہیں آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آن لائن جو ہم کھیلتے ہیں چس ٹورٹ کوم پر یا لی چس پر یا اتنی زیادہ ویب سائٹ ہیں ورلڈ کے اندر اسے کھیل کر آپ فیڈریشن چس ٹورنمنٹ نہیں بن سکتے یہ اپنے مائن میں کلئر کر لیجئے یعنی آپ کو فیڈریشن چس ٹورنمنٹ بننے کے لیے فیزیکلی طور پر بات کلئر ہو چکی ہے کہ آن لائن پلئے کر کے ہم اپنی ریٹنگ کو امپرووڈ نہیں کر سکتے ایک چس ٹورٹ کوم جو ریٹنگ دیتی ہے یا لی چس جو دیتی ہیں وہ ان کی اپنی ریٹنگ ہوتی ہے لیکن اس کو ورلڈ چس فیڈریشن نہیں مانتی اور نہ ہی اس کو وہ فیڈے ریٹیڈ چس پلئیر کنسیڈر کرتے ہیں دوستو فیڈے ریٹیڈ چس پلئیر بننے کے لیے آپ کو کم از کم پانچ گیمز رکوائیڈ ہوتی ہیں پانچ گیمز وہ جو آپ کی کسی فیڈے ریٹیڈ پلئیر سے ہوئی ہو اس میں ان ریٹیڈ پلئیر کے ساتھ کھیلی گئی گیم کاؤنٹ نہیں ہوگی تو فیڈے ریٹیڈ پلئیر بننے کے لیے آپ کا جو پہلا ٹارگٹ ہے وہ کیا ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے اپنی ایسی پانچ گیمز جو کہ آپ کی آئی ہو کو کسی فیڈے ریٹیڈ پلئیر کے ساتھ ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ آپ نے پہلا ایک میچ کھیلا جو کہ فیڈے ریٹیڈ تھا اس میں آپ کے جو گیمز آئیں فیڈے ریٹیڈ پلئیر کے ساتھ وہ جسٹ دو آئیں یا تین آئیں اگر تین آئیں تو ابھی بھی دو رہتی ہیں آپ کی تو ایسا نہیں ہے کہ اب آپ کی ریٹنگ نہیں لگے گی آپ نیسٹ میچ کھیل کے یا اس سے بھی نیسٹ میچ کھیل کر اپنی دو گیمز کمپلٹ کر سکتے ہیں اور اب آپ اس کرائیٹیڈیا پہ ایک آپ نے جو سٹپ ہے اس کو کمپلٹ کر دیا ایک فیس کو آپ نے اس کو کوالی فائی کر لیا ہے اب دوسرا فیس کیا ہے دوسرا فیس یہ ہے کہ آپ نے پانچ گیمز میں مان لیا اپنے پانچ گیمز اپنے کمپلٹ کر لیا ہے ان پانچ گیمز میں سے کم از کم آپ کو ایک گیم Waln یا minimum ایک گیم draw required ہوتی ہے ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک پلیئر نے ایک میچ کھیلا ایک میچ کھیلا یا دو کھیلے یا تین میچ کے بعد اس نے کمپلیٹ کر لیا کہ اس نے پانچ فیڈے ریٹیڈ پریس سے کھیل لیا ہے اور اس میں سے اس نے ایک گیم ڈرا کر لیا ہے تو یاد رہے اب اس کی ریٹنگ اس پریس کی لگ جائے گی بٹ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کے اوپننٹس کی ریٹنگ کیا تھی جو اوپننٹس کی ریٹنگ ہوگی اس کے اکارڈنگ ہی اس کی ریٹنگ لگے گی اس چیز کو مزید اچھا سمجھنے کے لیے ابھی ہم ورلڈ چس فیڈریشن کی ویب سائٹ پر جائیں گے اور وہاں پر ان کا جو ریٹنگ کیلکولیشن کا جو سسٹم ہے جو ریٹنگ کیلکولیٹر ہے اس کو ہم دیکھیں گے وہاں سے اصل چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کیسے ریٹنگ لگتی ہے اور کیسے کم ریٹنگ لگتی ہے اور کیسے زیادہ ریٹنگ لگتی ہے اس لیے آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں اچھا بہت سے دوستوں کی ذہن میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اگر ایک انریٹیڈ پریئر سے کھیل رہے ہیں اور یہ زیادہ تر سوال کرتے ہیں ریٹنگ جن کی آلڈی ریٹنگ لگ چکی ہے کہ اگر ہم انریٹیڈ پریئر سے کھیل رہے ہیں اور ہماری گیم لوز ہو جاتی ہے تو کیا ہماری ریٹنگ پر فرق پڑے گا یا ہم نے گیم اس سے ون کر لی ہے تو کیا ہماری ریٹنگ پر فرق پڑے گا تو اس کا جواب ہے نو کوئی ریٹنگ پریئر کسی انریٹیڈ پریئر سے کھیلتا ہے اس کا ریزلٹ کچھ بھی ہوتا ہے وہ گیم کو ون کرتا ہے یا گیم کو لوز کرتا ہے یا گیم ڈراؤ ہوتی ہے اس کے ریزلٹ پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا البتہ انریٹیڈ پریئر کو ضرور فائدہ ہوگا آپ سے کھیل کر اسپیشلی اگر وہ ون کرتا ہے یا وہ آپ سے ڈراؤ کرتا ہے دوستو یاد رہے فیڈے ریٹنگ میچ کھیلنے کے لیے چاہے وہ آپ اپنی کنٹری میں کھیلنے ہیں یا آپ آؤٹ آف کنٹری کھیلنے ہیں اس کے لیے فیڈے آئی ڈی رکوائیڈ ہوتی ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ فیڈے آئی ڈی بنتی کیسے ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مانکے چلتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ چسٹ فیڈریشن آف پاکستان سے رابطہ کریں گے یہ آئی ڈی وہ آپ کو بنوا کے دیں گے کس سے ورلڈ چسٹ فیڈریشن سے کوئی بھی شخص ڈریکٹ خود ورلڈ چسٹ فیڈریشن سے روکویسٹ کر کے یہ آئی ڈی نہیں بنوا سکتا اور فرض کرتے ہیں اگر آپ ہندوستان سے ہیں تو انڈین چسٹ فیڈریشن ہی اپنے پریس کے لیے فیڈے آئی ڈی بنوا کے ان کو دے گی یا آپ بنگلہ دیش سے ہیں یا آپ نپال سے ہیں تو جو بھی شخص جس کنٹری میں رہتا ہے اس کنٹری کی چسٹ فیڈریشن ہی وہ آئی ڈی اس کو بنا کے دے گی بس آپ کا ایک آئی ڈی کا اٹھ رکوائیڈ ہوتا ہے اور اگر آپ انڈر ایٹین ہیں تو آپ کا جو بے فارم ہیں وہ رکوائیڈ ہوتا ہے یعنی کہ پتا چل سکے کہ نام کیا ہے اور ایج کیا ہے اور آپ کس کنٹری سے ہیں کیونکہ جب بھی آپ کی فیڈے آئی ڈی بنتی ہے تو اس میں منشن ہوتا ہے کہ آپ کی ایج کیا ہے اور آپ کس کنٹری سے ہیں تاکہ معلوم چل سکے یہ پلیس کس کنٹری سے کھلنے آیا ہے یاد رہے کہ یہ پرائیویٹ میچ کھل کے تو آپ کی ریٹنگ ظاہر نہیں بنے گی یا آپ کوئی بھی جب ریٹنگ میچ کھلیں گے چاہے آپ اپنی کنٹری میں کھل رہے ہیں یا آپ کنٹری کے باہر کھل رہے ہیں تو اس کا پہلی شرط کیا ہوئی آپ کی فیڈے آئی ڈی ہونا دوسری شرط کیا ہوئی آپ کا فیڈے ریٹنگ میچ کھلنا تیسری شرط کیا ہوئی کہ آپ نے اپنی پانچ گیمز کمپلیٹ کر دی اور آخر میں جو آخری شرط ہے وہ یہ ہے کہ ان پانچ گیمز میں سے آپ نے کم از کم ایک گیم ون یا ایک گیم ڈرا کرنی ہے تو دوستو اس چیز کو مزید اچھا سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں والچس فیڈیشن کی ویب سائٹ پر اور جہاں میں آپ کو اپنی سکرین پر دکھاؤں گا کہ ریٹنگ کیسے بنتی ہے اور کیا ہوگا مطلب آپ اگر ایک پوائنٹ بنائیں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا آپ کے دو پوائنٹ بناتے ہیں تو آپ کا سکور کیا ہوگا تین بناتے ہیں تو آپ کا کیا سکور ہوگا اور آپ کو میں وہ صورتحال بھی دکھاؤں گا کہ جس کے اندر آپ کی ریٹنگ نہیں لگ سکتی یعنی کہ فیل وقت نہیں لگ سکتی نیکسٹ فیوچر میں تو لگی جائے گی دوستو یہ ہے والچس فیڈیشن کی ویب سائٹ جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں فیڈے ڈاٹ کوم www.fidefide.com اور دوستو یہاں جس پیچ پر ہیں وہ ہے ریٹنگ کیلکلیٹرز یعنی کہ جہاں پر ریٹنگ کیلکلیٹ کی جاتی ہے یہ دیکھیں ریٹنگ چینج یہ ان پریس کے لیے ہے جن کی آلریڈی ریٹنگ لگی ہوئی ہے تو اس کو تو ہم ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں یہ ہے انیشل ریٹنگ اور نیچے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر آپ بتاتے ہیں کہ ایوریج اوپننٹس ریٹنگ یعنی کہ ایک میچ آپ نے کھیلا وہاں پر آپ نے ڈیفرنٹ پریٹس سے ظاہر ہے کھیلا ہوگا کسی کی ریٹنگ ہوگی ایٹین ہنڈرڈ کسی کی ہوگی ٹو تھاؤزن کسی کی ہوگی فورٹین ہنڈرڈ ایون کے الیون ہنڈرڈ تو یہاں پر یہ جو کیلکلیٹر ہے یہ دیکھے گا کہ آپ نے جو ڈیفرنٹ اوپننٹس سے کھیلا ان کی ملا کر ایوریج ریٹنگ کیا بنتی ہے ساتھ ہے کہ آپ نے سکور کتنا کیا آپ نے ون پوائنٹ بنائے ٹو بنائے تھری بنائے یا تھری انہی آف بنائے اور گیمز یعنی کہ آپ نے کتنی گیمز جو راؤنڈ کہلیں یا گیمز کہلیں وہ کتنی گیمز ہوئیں آپ کی ریٹڈ پریئرز کے ساتھ تو یہ اس کو ہم دیکھتے ہیں ابھی ڈیٹیل میں جا کے اور سب سے پہلے ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ ایک پریئر نے میچ کھیلا ٹورنمنٹ کھیلا اور جو اس کے آؤپننٹس تھے ان کی ایوریج ریٹنگ تھی ففٹین ہنڈرڈ ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی ستارہ سو والا بھی ہوگا کوئی سولہ سو والا بھی ہوگا تیرہ سو والا بھی ہوگا تو اس کی آؤپننٹس کی جو ریٹنگ جو ایوریج ریٹنگ تھی وہ ہے ففٹین ہنڈرڈ اب ہم یہ درہا مان کے چلتے ہیں کہ کیا ٹو پوائنٹ فائیف کتنی گیر میں سے آٹ آف فائیف یاد رہے کہ یہ جہاں میں لکھا ہویا فائیف یہ سکس بھی ہو سکتے ہیں سیون بھی ہو سکتے ہیں تو یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن منیمم منیمم فائیف تو ہم جس طرح پہلے ہی کہا چکے ہیں کہ وہ ریکوائیڈ ہوتے ہیں اچھا اب ہم اس کو در اگر کلک کرتے ہیں اس کو کیلکیلیٹ کو تو جیسی میں کیلکیلیٹ کروں گا تو یہاں یہ نیچے دیکھیں یہاں پر جو ریٹنگ آئے گی وہ آئے گی 1500 اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ اوپننٹس جو اس کے ایوریج جو تھے پلیئر وہ تھے 1500 اور اس نے سکور بھی کیا آدھا تو اس کو بھی اتنی ہی ریٹنگ بنے گی جتنا اس نے سکور کیا اب ہم یہ سکور ہے جیتے آپ نے پوائنٹس بنائے یاد رہے ون گیم کے ون پوائنٹ ہوتا ہے لوس کا زیرو ہوتا ہے اور اگر آپ نے گیم کو ڈراؤ کیا ہے تو اس کا ہاف پوائنٹ ہوتا ہے ہم یہ مانگی چلتے ہیں ہم یہاں پر ہاف پوائنٹ بڑھا دیتے ہیں مثال کے طور پر اس نے ڈھائی نہیں کیا اس نے کیا تھا تری پوائنٹس اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں اب کیا دیتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر 1500 پلس ہو گیا اس میں پندرہ سو بیس ریٹنگ لگے گی اس پریئر کی اب ونس اگن ہم اس میں ایک چینج اور کرتے ہیں ہم یہ مانگی چلتے ہیں کہ اس کا تری پوائنٹ فائیو یعنی کہ ساڑھے تین اس نے پوائنٹ بنائے تھے تو اب کیا ہے یہ کیلکلیٹ انیشل ریٹنگ کو ہم کلک کریں گے اور یہاں نیچے اب دیکھیں گے پھر چینج آ گیا ہے 1500 پلس 32 اور کتنا بنا پندرہ سو بتیس ریٹنگ ملے گی اس پریئر کو اگر اس نے ساڑھے تین سکور کیا اور اس کی جو اپننٹ سے ان کی ایوری ریٹنگ تھی پندرہ سو آٹ آف فائیو راؤنڈ یا فائیو گیمز تو اس کی یہ ریٹنگ لگے گی اور اسی طرح اگر ہم بڑھاتے جاتے ہیں مثال کے طور پر ہم اسی کو فور پوائنٹ کر لیتے ہیں لائک فور پوائنٹ اور پھر اس کو کلک کرتے ہیں تو ہم یہاں دیکھیں گے کہ اب ریٹنگ آگئی ہے پندرہ سو ساٹھ ریٹنگ تو تو یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ جو چیز سمجھنے کی ہے یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے جو آپ کی جو ریٹنگ ہے کہ آپ کے اپننٹس پوائنٹ ویک ہیں یا سٹرونگ ہیں مطبع جن سے آپ نے کھیلا میں ان کی بات کر رہا ہوں ان کی ریٹنگ سوری پوائنٹ نہیں ریٹنگ ان کی کیا ہے اب یہ دیکھیں آپ کے ابھی تک اپننٹس کے جو ان کی جو ایوریج ریٹنگ تھی وہ تھی ففٹین ہنڈر میں اس میں معمولی سا چینج کرتا ہوں مثال کے طور پر ایک ایسا پریٹ جس نے کھیلا ففٹین ہنڈر پریس کے ساتھ تو اس کی تو ریٹنگ ہم نے دیکھ کیلئے وہ آگئی ہے پندرہ سو ساٹھ اگر اس نے چار پوائنٹ ون کی یہاں ہم اپننٹس کے جو ریٹنگ ہے اس کو ہم چینج کر کے دیکھتے ہیں مثال کے طور پر ہم اس کو دیکھتے ہیں اب کیا سکور آئے گا یہاں دیکھیں بیس سو ساٹھ آگے تو کتنا بڑا فرق پڑتا ہے آپ کے اپننٹس سے یعنی کہ آپ کا اپننٹس جتنا سٹرونگ ہوگا اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا دوستو یہ تو درہ سکور درہ زیادہ ہے ہو سکتا ہے آپ فرس ٹائم جائیں اتنا سکور نہ ہو ہم اس کو درہ سا کم کر کے دیکھتے ہیں اور پھر ہم ففٹین ہنڈرٹ ایوری ڈیٹنگ بھی جاتے ہیں اور پھر ہم ہم ٹو تھاوزن ایوری ڈیٹنگ بھی جاتے ہیں اس کو چینج کر کر کے دیکھتے ہیں مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم یہاں چینج کرتے ہیں ہم دوبارہ آتے ہیں ففٹین ہنڈرٹ پر ففٹین ہنڈرٹ ہے ایوری ڈیٹنگ اور یہاں ہم یہ مانن کے چلتے ہیں کہ جو سکور کیا وہ کیا تھا ٹو پائنٹس ٹھیک ہے اور گیمز ہم پانچ ہی رہنے دیتے ہیں اور یہاں ہم اس کو کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا آئے گا جو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں یہ ہے چودہ سو اٹھائیس اب ہم یہاں ایوری ڈیٹنگ کو چینج کرتے ہیں ونس اگین میں آپ کو یہ چیزوں دکھانا چاہ رہا ہوں ہم فرض کرتے ہیں اس کی ایوری ڈیٹنگ تھی سولہ سو اور اب اس کو کلک کرتے ہیں تو یہاں جواب آیا ہے پندہ سو اٹھائیس اب ہم سکسٹین ہنڈرٹ کو کرتے ہیں ایٹین ہنڈرٹ کہ آپ نے جس سے کھیلا ان کی ایوری ڈیٹنگ تھی ایٹین ہنڈرٹ اور اب ہم دیکھتے ہیں آپ کیا چینج آئے گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ستارہ سو اٹھائیس اب آپ کی جو ریٹنگ لگے گی وہ ستارہ سو اٹھائیس لگے گی یہ پلس سیونٹی ٹو ہو چکا ہے اوکے تو اب ہم اس میں پھر ایک چینج کرنے لگے ہیں اور لاسٹ میں ہم کرتے ہیں ٹو تھاؤزنڈ کہ آپ کے اوپننٹس کی جو ایوری ڈیٹنگ تھی وہ تھی ٹو تھاؤزنڈ اور اس کو کلک کیا تو اب آپ یہ دیکھ لیں انیس سو اٹھائیس تو دوستو میں اگین پھر وہ ہی بات کروں گا کہ ہم جو ایک وش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو کمپیٹیشن ہے وہ ایک ویک پلیئر سے آئے تاکہ ہم جی جائیں تو یہ اگر آپ نے اچھا پلیئر بننا ہے پروفیشنل پلیئر بننا ہے تو آپ کو ان چینوں سے باہر نکرنا پڑے گا ہمیشہ وش کرنی چاہیے کہ آپ کا جو میچ ہے وہ ایک اچھے سٹرونگ پلیئر سے آنا چاہیے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے آپ اگر اٹلیس ڈراؤ بھی کر لیں تو بھی آپ کی اچھی خاصی ریٹنگ بن جاتی ہے یا پھر آپ اس سے اگر لوس بھی گیم کرتے ہیں تو آپ کے پوائنٹس اتنے زیادہ مائنس نہیں ہوتے تو دوستو یہ ہاں سے تو آپ کو پتا چل گیا کہ کتنے آپ نے سکور کرنا ہے اور ایوری ریٹنگ کیا ہو تو کیا آپ کی ریٹنگ کیا لگے گی لیکن ایک جو بات بہت اہم ہے جو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ کونسی پرفارمنس ہے کہ جہاں پر ریٹنگ نہیں لگے گی یہ ہے کہ وہ اہم بات یہ بھی آپ لوگوں کو نازمی سمجھنی پڑے گی اور سیکھنی پڑے گی تو ابھی ہم نے دیکھا کہ اگر آپ نے سکور کیا ہے 2.5 تو اس کا یہ جواب آیا تھا 1500 آپ کی ریٹنگ بنی اب ہم اس کو مائنس میں جاتے ہیں اور ہم فرض کرتے ہیں کہ آپ نے سکور کیا ہے 1.5 یعنی کہ ڈیٹ پوائنٹ بنایا آپ نے پانچ گیل میں سے اب کیا ہوگا اب ہم اس کو کلک کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جواب آ رہا ہے 1351 تیرہ سو اکوینجہ ریٹنگ آئی ہے اچھا جی اب ہم اس کو سکور کو اور کم کرتے ہیں اس کو ہم ہاف پوائنٹ کو بھی ختم کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے 1 پوائنٹ ہی سکور کیا ہے اب کیا ہوگا اس کو کلک کیا اب آ گیا 1260 اور دوستو اب اس کو ہم ذرا اور اس کو کرتے ہیں یعنی کہ ہم کرتے ہیں اس کو اب ہم اس کو کرتے ہیں ہاف پوائنٹ 0.5 اب کیا سکور آئے گا دوستو اب آیا ہے 1134 اور دوستو یہ ہے وہ پوائنٹ جہاں پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں یاد رہے جو منیمم ریٹنگ جو فیڈے دیتا ہے وہ دیتا ہے 1000 ایک زمانہ تھا جب کبھی 1200 پہ ریٹنگ ملتی تھی پھر ایک آیا 1800 پہ آپ کو ریٹنگ ملنا شروع ہوگی پریئرز کو لیکن اب جو کرنٹ جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ ورلچس فیڈریشن منیمم 1000 ریٹنگ کو ہی ریٹ کرتی ہے مثال کے طور پہ اب میں یہاں پہ ایک چینج کرتا ہوں اب یہ دیکھئے گا کہ اگر ایوریج ریٹنگ جو آپ کے اپننٹ تھے ان کی ایوریج ریٹنگ تھی 1366 آپ کے آئے گا اور آپ نے سکور کیا ہے ہاف ہاف پوائنٹ آپ نے سکور کیا اور ہم نے اس کو کلک کیا تو اب آ گیا ہے دوستو پورا 1000 یاد رہے کہ اس سے ذرا سا بھی آپ نیچے گئے یعنی فرض کرتے ہیں فیوچر میں آپ کو ایک گیم جا کے گیم روز کر جاتے ہیں تو آپ کی ریٹنگ سیرو ہو جائے گی ریٹنگ آپ کی شو نہیں ہوگی تو اس لیے کوشش کریں کہ اچھے میچ کھیلیں اچھے اپننٹ سے کھیلیں اور اچھی تیاری کے ساتھ جائیں دوستو اب ایک اہم سوال کا جواب جو کہ بہت سے پریس کے ذہن میں ہوتا ہے وہ بھی میں دیتا چلوں اور وہ یہ ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ آپ نے ایک میچ کھیلا اور اتفاق سے آپ کے چار ان پریس سے میچ آیا ہے جو کہ فیڈے ریٹڈ پریس تھے اور آپ نے فور آوٹر فور ان کو تمام پریس کو آپ نے ون بھی کر لیا لیکن ابھی بھی ایک فیڈے ریٹڈ پریس تو رہتا ہے ہے یعنی کہ آپ کی پانچویں گیم ہوا کسی ان ریٹڈ پریس سے غیی اور چار گیمز آئیاں اپ کی فیڈے ریٹڈ پریس ہے تو کیا اب آپ کی ریٹڈ لگ جائے گی обрات zumindest ابھی بھی نہیںم لگے گی ابھی بھی آپ کو آپ نے پہلا جو تارڈٹ اس کو اچھیف کرنا ہے آپ نے Из2 فیڈے ریٹڈ گیمز镚 کی بات نہیں کر رہا گیمز کی بات کر رہا ہairs وہ آپ کو اگلے مائچ میںcnحیز سے آپ ملے گا تب آپ کی ریٹن لگے گی بے شک آپ اس سے گیم لوس بھی کر لی یا ڈرا ہوئی ہے جو بھی اس کا ریزلٹ رہا کیونکہ آپ نے سکور تو اتنا اچھا کر لیا ہے تو آپ کی ریٹنگ لگ جائے گی اور ریٹنگ کیسی ریٹنگ لگے گی ظاہر ہے جو آپ کے اوپننٹس کی ایوریج ریٹنگ ہوگی اس کے اکارڈنگ ہی آپ کی ریٹنگ لگے گی اگر آپ کے اوپننٹس کی ایوریج ریٹنگ زیادہ ہے تو ریٹنگ زیادہ لگے گی کم ہے تو کم لگے گی اور آپ نے سکور کتنا کیا ہے یہ بھی ڈیپینڈ کرے گا آپ کی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہی آپ کی اصل ریٹنگ ہے دوست امید کرتا ہوں یہ انفرمیٹک ویڈیو آپ کو بڑی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کرنا بھولیے گا نہیں اور اگر پھر بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کمینٹس میں پوچھ سکتے ہیں مجھے دیں اجازت اگری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ